ماشاءاللہ لولا قبط اللہ باللہ للعظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الواحد سمد اللہ زی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوانا احد السلام والتحییت والاکرام اللہ اولی لعدد العبد المعید ورسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق مولانا عبالقاسم محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین اللہ غر المیامین اللہ زی نازحب اللہ عنہم رسا و طاہرہم تطہیرا و رحمت اللہ علیہ علیہ محبیہم و لانت الدائمت و علیہ عدائہم اجمعین من یومنا حضائل قیام یوم الدین عمام بعد فقد قال اللہ تعالیٰ و تبارکہ فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہا لنہن الصافون و انہا لنہن المصبحون صلوات و جبر محمد و علیہ آپ حضا سے قدائش تھوڑا سا آگے پڑھائیں سبی کے مطلب کی گفتگو ہو رہے گی آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے پڑھائیں گھبرائیں نہیں ایک باوازہ بلن صلوات و جبر محمد و علیہ محمد بزرگان قوم اللہ برادران ایمان سورہ صافات کی ایک سو پینسٹھ اور ایک سو چھے سٹھ نمبر کی آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت آلیہ میں کرنا ہے اس لیے کہ میں خادم درگاہ بھی ہوں میزبان بھی ہوں ظاہر سے بات ہے دیگر علمائی کرام خطبائی کرام ذاکرین اکرام موجود ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایک دو نہیں بلکہ دھائیوں پر مشتمل زلوں کی انجمانیں تشریف لاتی ہیں وہ بھی نحاقانی اور سینہ زنی برپا کریں گی میں صرف اس عنوان سے کہ پروگرام کو بلا فصل کر دیا جائے میں آپ کے خدمت آلیہ میں حاضر ہوں اور چند لمحاتی گفتگو ہے اس آیاء کریمہ کے تحت جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے پہلی آیت پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کے نکلے ہوئی زبان سے جملات کو قرآن کریم کی آیت بنا کر قرآن کریم کے اندر جنگہ انعیت فرمائی کچھ ہستیاں تھیں کچھ افراد تھے کچھ لوگ تھے جن کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں آیت بنا کر جنگہ دی جس میں پروردگار عالم نے آواز دی کہ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ہی ہیں جنہوں نے صفوں کو بنایا ہے توجہ دیجئے گا جنہوں نے صفوں کو بنایا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّهُونَ اور سب سے پہلے ہم نے ہی تسبیعِ الٰہی کی ہے صف بنانے والے بھی ہم ہیں تسبیعِ الٰہی کرنے والے بھی ہم ہیں یعنی کچھ ایسے افراد تھے کہ جو انہوں نے صف بنائی کچھ نہ تھا بلکہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں نہ آدم تھا نہ آدم ذات تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ فرش تھا نہ عرش تھا کچھ نہ تھا نہ سیارے تھے نہ کواقب تھے نہ عبدال تھے نہ بہر و بڑھ تھے نہ دشت و جبل تھے کچھ نہیں تھا صرف پروردگار تھا اور لفظوں کو خطابت کے عنوان سے عرض کر دوں کہ صرف رحمان تھا یا سیدہ کا خاندان تھا صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد اور اب آپ ادھر کو آ جائیں تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا ادھر کو آ جائیں اس لئے کہ مجھے گھومنا پڑے گا اب بھی تھوڑا ادھر آ جائیں ایک صلوات اور بھیجے بر محمد و آل محمد آئیزہ نے گرامی توجہ دیجئے گا کچھ افراد ہیں گوھر فرمائیے گا میری جو گفتگو ہیں وہ جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لئے ہیں ایک نتیجہ ہے جو آپ تک دینا چاہ رہا ہوں اور اس نتیجے پر ہی مجلس تمام ہو جائے گی میں طول نہیں دوں گا اپنی مجلس کو بہت مختصر عرض کرنا ہے مگر ایک نتیجہ ہے جو آپ تک دینا ہے یہ نمازیں کس کی دی ہوئی ہیں اس کا نام حسین ہے یہ آزان کس نے قائم کی ہے اس کا نام حسین ہے مجھے یہی ثابت کرنا ہے اور بحث کو تمام کر دینا ہے غیر فرمائیے گا پروردگارِ عالم نے آواز دی کچھ افراد ہیں جنہوں نے صفوں کو بنایا کچھ افراد ہیں جنہوں نے ہماری تصویح کی کب تصویح کی جب نہ آدم تھے نہ آدم ذات تھے نہ انسان تھے نہ جن تھے نہ جن تھے نہ اجناس تھے نہ انسان تھے نہ ہیوان تھے نہ دشت و جبل تھے کچھ نہیں تھا نہ یہ دریا تھے نہ یہ شمس و خمر تھے نہ ستارے تھے کچھ نہیں تھا صرف اگر تھا تو رحمان تھا یا فاطمہ کا خاندان تھا غیر فرمائیے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ایسے میں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے جب صف بنائی اب جو صف لگی تو صف سے آگے وہ تھا کہ جس کا نام عرش پر احمد اور فرش پر محمد تھا جس کا نام عرش پر محمد اور فرش پر محمد عرش پر احمد وہ صف میں صف سے آگے کھڑا تھا اس کے پیچھے بلا فصل وہ کھڑا ہوا تھا جسے غدیر میں مولا کہا گیا تھا غور فرمائیے گا ان کے داہینی طرف وہ کھڑے ہوئے تھے جو امن و آمان کا پیکر تھے جو سلو آشتی کا مراقع تھے جسے امام حسن مجتبہ کہا جاتا ہے بائیں طرف حسین کربلا کھڑے ہوئے تھے کون حسین شہید کربلا وہ حسین جس کی حیم اسلام کا حسن ہے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے جس کی حیم اسلام کی یاری ہے جس کی نون میں نظام آل محمد کا جلوہ ہے وہ کھڑے ہوئے تھے یہ صف لگی ہوئی تھی آگے مرسل آزم تھے پیچھے مولا کائنات تھے دنیا اسلام یہ کہتی ہے کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں ارے یہ صف جب لگی ہوئی تھی کہ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا یہ صف والے تھے اس صف میں بھی محمد مصطفیٰ آگے تھے علی مرتضیٰ پیچھے تھے غور فرمائیے کہ ہمارے عقیدے کو لوگ جانے ہمارے عقیدے کو لوگ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نبی کے آگے علی کو نہیں لے کر آتے لیکن جملے کو بدل کر کہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا جو امام ہے اسے علی کہتے ہیں جو علی کا امام ہے اسے نبی کہتے ہیں سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد یا علی غار فرمائیے گا دنیا پہچانے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی آگے ہیں علی پیچھے ہیں غار فرمائیے گا ہمیں شانہ بھی آگے علی ان کے پیچھے لیکن ایک ہمارا سب سے بڑا قصور بھی یہی ہے غار فرمائیے گا سب سے بڑا قصور علی کے چاہنے والوں کا یہی ہے کہ یہ علی کے آگے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں نبی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے نبی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ جانے تو آئیے میں کسی کے سامنے اپنی دلیل نہیں دینا چاہتا کوئی میں اپنی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا آئیے اعزام کو سنیے جب آپ اعزام سنیں گے تو ہمارے یہاں کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ غار فرمائیے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ دوسرے کیا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد کیا ہے اشہدو انہ امیر المومنینہ وَإِمَامًا مُتَّقِينًا عَلِيًّا حُجَّتُ اللَّهُ تو اس میں بھی نبی پہلے علی بعد میں اب آئیے ہمارا کلمہ سن لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عَلِيٌّنْ وَلِيُّ اللَّهُ ہم نے کبھی بھی علی کو نبی کے آگے نہیں بڑھایا ہم نے تو یہی چاہا جہاں نبی نے علی کو دکھایا جہاں نبی نے علی کو دکھایا بس ہم نے وہی پہ مانا اگر غدیر میں دیا تو معلہ کہہ دیا مبائلے میں دیا تو نفس رسول کہہ دیا صلوات بیجے بر محمد وآل محمد اس سے بیتا صلوات مرحمد فرما دی بر محمد وآل محمد دیکھئے جو میں آپ کی خدمت آلیہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں غور فرمائیے گا میں سمجھ رہا ہوں جیسا مجمع ہے مجھے ویسی ہی گفتگو بھی کرنا ہے غور فرمائیے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک مسئلہ کا حل آپ کی خدمت آلیہ میں پہنچ جائے چاہے شیعہ بھائی ہو چاہے سنی بھائی ہو چاہے کوئی سے مذہب کا ہو وہ سنیں اور پہچانیں کہ آلی کے چاہنے والوں کا عقیدہ کیا ہے غور فرمائیے گا پہلی سب بنی کب سب بنی ابھی آدم کا پتلہ نہیں بنا ہے آدم کے پتلہ بننے سے ہزاروں سال قبل پہلے ہزاروں سال قبل کیا بنی ایک سب بنی اس سب میں آگے کون ہیں مرسل عاظم ان کے پیچھے بلا فصل کون ہیں مولا کائنات ابن ابی طالب داہینی طرف کون ہیں امام حسن مجتبہ بائی طرف کون ہیں حسین شہید اس کے بعد امام زین العابدین امام محمد باخر یہاں تک کہ ہمارے بارہ امام کا سلسلہ غور فرمائیے گا یہ سب بنی جب یہ سب بن گئی توجہ دیجئے گا یہ جیسے ہی سب بنی تو کائنات کا سب سے پہلا فقرہ جو مد ہے پروردگار میں جس کی زبان سے نکلا اسے پیغمبر کہتے ہیں غور فرمائیے گا اسے پیغمبر کہتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا سبحان اللہ غور فرمائیے گا سب سے پہلا فقرہ رسول کی زبان سے نکلا سبحان اللہ ابھی رسول کی زبان سے سبحان اللہ نکلا تھا فوراں مولاِ کائنات نے کہا الحمدللہ کیا سننا ہے بہر فرمائیے گا رسول نے کیا کہا سبحان اللہ مولاِ کائنات نے کیا کہا الحمدللہ ابی علی کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تھا کہ داہینی طرف کھڑے ہوئے آفتاب مہتاب امامت امام حسن مجتبہ نے کہا لا الہ الا اللہ غارف فرمائیے گا رسول نے کیا کہا سبحان اللہ مولاِ کائنات نے کیا کہا الحمدللہ امام حسن نے کیا کہا لا الہ الا اللہ بچ جیسے امام حسن نے لا الہ الا اللہ کہا فوراں پائیں طرف کھڑے ہوئے حسین شہید بے کربلا نے کہا اللہ ہوا اکبر غارف فرمائیے گا اللہ ہوا اکبر پروردگارِ عالم نے ان چار فقروں کو سنا اتنا ناز کیا کہ ان فقروں کو تسبیحاتِ عربا بنا دیا ان فقروں کو تسبیحاتِ عربا بنا دیا تسبیحاتِ عربا کسے کہا جاتا ہے روایت موجود ہے ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے روایت کرتے ہیں اور عزیز آنے کرام یہ صحیح کتابوں کی صحیح روایت ہے رسول جب میرات پر پہنچے تو حضرتِ جبرائیل نے سیر کرانا شروع کی رسولِ اسلام کو جب جنت کی سیر کرانا رہے تھے تو رسولِ اسلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر محل تعمیر ہو رہے ہیں جب مزدور وہاں پر کام کر رہے تھے محل تعمیر کر رہے تھے تو کبھی وہ رک جاتے تھے کبھی کام کرنے لگتے تھے تو ایک مرتبہ رسول نے آواز دی اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کام کرتے کرتے محل بناتے بناتے رکھوں جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے کیوں کرنے لگتے ہیں کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت تصویحاتِ عربہ پڑتی ہے اور کہتی ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے و لا الہ الا اللہ ہو واللہ ہو اکبر تو یہ فرشتے جنت میں محل بنانے لگتے ہیں نہیں غور فرمایا یہ جنت میں محل بنانے لگتے ہیں میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں جن کی زبانِ اقدس ہے جن کی زبانِ طہارت سے نکلے ہوئے فقرے اگر مومن کی زبان پر آ جائے تو جنت میں محل بننے لگے جنت میں محل بننے لگے اگر ان کے کردار کو لے لیا جائے تو جنت کی تمنا مومن نہیں کرے گا جنت ختموں میں چلی آئے گی سلوات بیجے برمحمد و آن محمد کس سے بہتر سلوات مرحمد فرما دے برمحمد و آن محمد اور فرمایے گا تو یہ چار فقریں رسولِ اسلام نے کیا کہا توجہ دیجئے گا بس جلدی سے اپنی بات کو بس سمیٹنا چاہ رہا ہوں رسولِ اسلام نے کیا کہا سبحان اللہ مولاِ کائنات نے کیا کہا الحمدللہ امامِ حسن نے کیا فقرہ کہا لا الہ الا اللہ امامِ حسین نے کیا کہا اللہ اکبر پروردگارِ عالم نے چاروں فقروں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کیا بنایا تسبیحاتِ آربا امہ یہاں پر جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے مسئلہ بتائیں ابھی آپ نے زہرین کی نماز پڑھی نہیں غور فرما رہے ہیں آپ نے زہرین کی نماز پڑھی پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھا سورہِ الہمد دوسرا سورہ تیسری رکعت میں آپ نے کیا پڑھا تسبیحاتِ آربا ہے نا تسبیحاتِ آربا اب یہاں پر دو مسئلے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں یا آپ تسبیحاتِ آربا پڑھیں یا سورہِ الہمد پڑھیں بھر فرمائیے گا کیا پڑھیں تسبیحاتِ آربا یا کیا پڑھیں سورہِ الہمد سورہِ الہمد کا ثواب کیا ہے سورہِ الہمد کا ثواب کیا ہے تولمائے امتِ مسلمہ نے سب نے لکھا کہ جو سورہِ الہمد کا ثواب یہ ہے کہ جو سورہِ الہمد پڑھیں یعنی اس نے پورے خوران کی تلاوت کی نہیں غور فرما رہے ہیں غور فرمائیے گا کیا جس نے سورہ الہمد کی تلاوت کی اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے پورے خوران کی تلاوت کی پورے خوران کو پڑھا پورے خوران کی تلاوت کا ثواب سورہ الہمد کے ثواب کے برابر ہم نے کہا کیوں کہا اس لیے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہِ الحمد میں ہے جو سورہِ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے میرے مولا نے آواز دی انا نقطہ تل تیتا تلبا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے ایک جملہ کہتو اگر پھیلا دیا جائے تو تیس پاروں کا قرآن بنتا ہے سمیت لیا جائے تو نقطہ بنتا ہے سلوات بر محمد و آل محمد بہت فرمائیے گا جو پورے قرآن کا سوا وہ سورہ الہمد کا سوا اچھا اللہ نے کیا آواز دی صاحب شریعت نے کیا کہا حاکم شریعت نے کیا کہا یا تصویحات عربہ پڑھئے یا سورہ الہمد پڑھئے اس کا مطلب یہ ہے جو سواب جو عظمت سورہ الہمد کی ہے وہی تصویحات عربہ کی ہے وہی عظمت تصویحات عربہ کی ہے جو سورہ الہمد کی عظمت وہی تصویحات عربہ کی عظمت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان کے نکلے ہوئے چار فقریں پورے قرآن کے برابر بنتے ہیں سلوات بھیجے بر محمد وعالی محمد پورے قرآن کے برابر اگر وزن ہے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے چار فقروں کا میں پھر اس لئے کے مختصر کرنا وقت نہیں ہے غور فرمائیے گا پہلا فقرہ رسول اسلام نے کیا کہا سبحان اللہ دوسرا فقرہ الحمدللہ میں سب کو کہاں تک بیان کروں وقت نہیں ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ کہاں بھی زندگی رہی تو میں عرض کروں گا ان فقروں کی عظمت کیا ہے ایک ایک فقرے کے لئے ایک ایک اشراع چاہیے ددس منجلی سے چاہیے تب ایک فقرے کا حق ادا ہوگا غور فرمائیے گا تیسرا فقرہ امام حسن کا لا الہ الا اللہ چوتھا فقرہ امام حسین کا اللہ ہوا اینکبر کیا کہا اللہ ہوا اینکبر آپ ازان کہتے ہیں ازان میں چار مرتبہ ابتدا میں اللہ ہوا اینکبر کیوں رکھا گیا اللہ ہوا اینکبر پروردگارِ عالم نے آواز دی اے میرے حسین تُو نے عرش پر مجھے اللہ ہوا اینکبر سب سے پہلے کہا ہے غور فرمائیے گا تُو نے عرش پر سب سے پہلے اللہ ہوا اینکبر مجھے کہا ہے یعنی تُو سب سے پہلا وہ مدری سے توحید ہے جس نے میری کبریائی کا اعلان کیا غور فرمائیے گا کیا کیا کبریائی کا اعلان کس کی کبریائی کا اعلان اللہ کی کبریائی کا اعلان پروردگارِ عالم نے آواز دی اے میرے حسین ہمیں تیرہ یہ فقرہ اتنا پسند ہے جب کبھی بھی ہماری طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو اسی فقرے سے بلایا جائے گا اسی فقرے سے بلایا جائے گا کون سا فقرہ اللہ ہوا اکبر رب کریم نے آواز دی اے حسین ہم جب بھی بلائیں گے تو تیرے ہی فقرے سے بلائیں گے آئیے نماز میں دیکھیں سب سے زیادہ کون سا فقرہ ہے نماز کے اندر سب سے زیادہ فقرہ کون سا ہے آپ جب نیت کرتے ہیں تو سب سے پہلا فقرہ اللہ ہوا اکبر رکو میں جاتے ہیں اللہ ہوا اکبر رکو سے سر اٹھاتے ہیں اللہ ہوا اکبر توجہ دیجئے گا سجدے میں جاتے ہیں اللہ ہوا اکبر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ ہوا اکبر پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ ہوا اکبر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ ہوا اکبر ارے اتنی مرتبہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر بلکہ لفظوں کو پلٹ کریوں کہوں دو رکعت نماز بارہ مرتبہ اللہ اکبر دو رکعت نماز بارہ مرتبہ اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ایک صلوات بھی بیبر محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھی بیبر محمد فرما دے محمد وآل محمد سرکار میں نے تذبیحات عربہ کے سلسلے سے گزارش کر رہا ہوں غور فرمائیے گا سب سے زیادہ اگر کوئی فقرہ ہے نماز میں تو وہ کونسا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے کس نے کہا امام حسین علیہ السلام نے اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے عبادت جم میری کرو اور مجھے اللہ اکبر کہو تو تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ اکبر کا مدرس حقیقی حسین ہے مدرس حقیقی حسین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو ذہن میں حسین کا تصور آئے گا یا نہیں آئے گا کیا اس لیے کہ حسین وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا اللہ اکبر تو جو کہنے والا ہے اللہ اکبر وہ ہے حسین غور فرمائیے گا امام حسین نے کیا کہا لا الہ الا اللہ دوسرا فقرہ جو امام حسین کا تھا کیا لا الہ الا اللہ امام حسین نے کیا کہا اللہ اکبر اللہ نے آواز دی جب آزان کی ابتدا ہوگی تو حسین کے کلام سے انتہا ہوگی تو حسین کے کلام سے سلاوات بیجے برمحمد و آل محمد عزیزان اکرامی یہ حسین ہے جس نے بتایا کہ اللہ اکبر کس طرح سے کہا جاتا ہے وار فرمائیے گا یہ صف لگی ہوئی تھی بس بات کو سمیٹھ رہا ہوں یہ صف لگی ہوئی تھی رسول نے کیا کہا سبحان اللہ منع کائنات نے کیا کہا الحمدللہ امام حسین نے کیا کہا لا الہ الا اللہ امام حسین نے کہا اللہ ہوا اکبر اس صف کی پشت پر چادر تطھیر کا سایہ کیے ہوئے حضرت فاطمہ زہرہ آپ نے آواز دی سبحون خدسون ربنا ورب الملائکت ورو کیا کہا حضرت فاطمہ دیرہ اسلام اللہ علیہ نے سبحون خدسون ربنا ورب الملائکت ورو ربنا ورب الملائکا غور فرمائیے گا ربنا ورب الملائکت یہ کیوں کہا ربنا ورب الملائکت پہلے کہا ربنا ہمارا رب غور فرمائیے گا ربنا ہمارا رب رب الملائکت ملائکت کا رب بعد میں ہمارا رب پہلے یعنی فاطمہ نے مہر سبت کر دی کوئی نہیں تھا وہ تھا یا ہم تھے سلوات دے جے بر محمد وعال محمد ایک اسے بیتے سلوات اور محمد فرمائیے گا غور فرمائیے گا کیا کہا بیوی نے ربنا ورب الملائک اس سے پہلے کیا کہا سبحون خدسون پاک و پاکیزہ ہے تیری ذا تیب و تاہیر ہے تیری ذا تسوی کے لائق ہے تیری ذا منعزہ ہے تیری ذا تیب و تاہیر ہے تیری ذا پاک و پاکیزہ ہے تیری ذا کب کہا جب کچھ نہ تھا وہ تھا یہ تھے اللہ نے آواز دی اے میری فاطمہ تُو نے عرش پر مجھے تیب و تاہیر کہا ہے میں تجھے فرش پر تیب و تاہیر کہوں گا کب کہوں گا کہا سنیں میری فاطمہ پورا خوران نازل ہوتا رہے گا میرے محمد پر محمد اگر محراب میں تو آیت محراب میں محمد اگر میدان میں تو آیت میدان میں محمد اگر ممبر پر تو آیت ممبر پر محمد اگر بستر پر تو آیت بستر پر جہاں محمد ہوگا آیت مہاتی رہے گی آیت مہاتی رہے گی لیکن جب آیت تطہیر بھیجوں گا تو اے محمد فاطمہ کے گھر جانا ہوگا فاطمہ کے گھر جانا ہوگا عزیز آنے گرامی وہ مرسل آزم وہ حبیب کبریہ کہاں آئے فاطمہ کے گھر آئے کیوں اس لیے آیت تطہیر کا مزداغ حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ گوار فرمائیے گا حضرت فاطمہ کیوں ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا سروات حجبر محمد و عالمہ تو عزیز آنے گرامی یہ چار فقریں وہ ہیں جو سب سے پہلے کس نے کہے رسول اللہ نے مولا کائنات امام حسن مجتویٰ امام حسین پروردگار عالم نے اسے کیا بنایا تصویحات عربہ بس ہم صاحب کی طرح ملتفت ہوتے ہوئے اور اپنی اصلا کے لیے دو فقریں اور سن لیجئے اور زحمت کو تمام کر مولا کائنات نے فرمایا الحمدللہ مولا کائنات نے فرمایا الحمدللہ کہا کہا عرشو پر کہا کہا عرشو پر آئیے دیکھتے ہیں فرشو پر سب سے پہلے کس نے کہا عرشو پر علی نے کہا فرشو پر کس نے کہا گھر فرمایے گا عرشو پر مولا کائنات نے کہا فرشو پر کس نے کہا دو روایتیں ملتی اور دونوں مستند دونوں جنگہ کہا گیا گا اعلان نبو سے پیتالیس سال پہلے اعلان نبو سے رسول کی اعلان نبو سے پیتالیس سال پہلے خود علی کے والد مہترم محسن اسلام حضرت ابو طالب دولہ بنے بیٹھے ہیں گھر فرمائیے گا دولہ بنے بیٹھے ہیں رسم نکاح ہے نکاح نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے تاریخ اٹھائیے اور پوچھئے نکاح کس نے پڑھا خطبہ کس نے پڑھا تو نکاح پڑھا حضرت عبد المطلب نے خطبہ پڑھا خود حضرت ابو طالب نے اعلان نبوہ یعنی ابھی نبی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں وہاں فرمائیے گا ابھی نبی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں اعلان نبوہ سے پیتالیس سال پہلے حضرت ابو طالب اپنا خطبہ نکاح پڑھتے ہیں آواز دیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین کون کہہ رہا ہے حضرت ابو طالب پہلا فقرہ خطبہ کا والمقام کریم والمشعر والحطیم پورا خطبہ ہے پہلا فقرہ کیا ہے الحمد للہ رب العالمین اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے آفتاب رسالت کا نکاح پڑھتے ہوئے حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں الحمد للہ اللہ 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 پہلے کیا کہا الحمد للہ رب العالمین اعلان رسالت سے پندرہ سال پہلے الحمد للہ اللہ اللہ جان من ذریت ابراہیم اسی دوران پھر علماء تاریخ نے لکھا کہ اعلان رسالت سے پہلے رسول اسلام نے قصیدہ پڑھا جس قصیدے کو کہا جاتا ہے قصیدہ اللامیہ اس کا ایک شیر ہے میں اس قصیدے کو پڑھ چکا ہوں بہت اشار پڑھ چکا ہوں لیکن یہ شیر نہیں پڑھا ہے یہ میرے موضوع کی تدبیق میں ہے لہذا پڑھنا چاہتا ہوں حضرت ابو تالیم نے فرمایا آوزو بی رب ناس من کل تائن علیم یروا یلوح الباطل کہاں کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ میں حرام خدا میں سامنے مرسل آزم اور حضرت ابو تالیم فرما رہے ہیں آوزو بی رب ناس من کل آوز دیتے ہیں اے پروردگار مجھے تمام بے ایمانوں سے بچا لے آرے نای غور فرمایا تمام بے ایمانوں سے بچا لے یعنی حضرت ابو تالیم اعلان رسالت سے پندرہ سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں بے ایمان آرہ ہے ایمان دار آرہ سلوہ بی محمد آل محمد بس اجدان اگرامی بات کو تمام کر رہا ہوں کیا کہا رسول نے الحمد اللہ رب العالمين اعلان رسالت سے پندرہ سال پہلے اعوذ برب الناس اے مسلمان جاؤ اپنے گھروں میں قرآن اٹھاؤ گھر میں نہ ہو مسجد میں آ جاؤ مسجد میں قرآن موجود ہے قرآن کو اٹھاؤ سر پہ رکھو رکھنے کے بعد اس کا بوسہ دو بوسہ دینے کے بعد اسے کھولو جب کھولو گے تو سب سے پہلا فقرہ ملے گا الحمدللہ رب العالمین آخری فقرہ ملے گا عوض برب الناس یعنی اللہ کو کلام ابو طالب اتنا پسند آیا اے ابو طالب اگر ہم قرآن کی ابتدا کریں گے تو تیرے کلام سے انتہا کریں گے تو تیرے کلام سے یہ ابو طالب ہے جو محسن اسلام ہے جس نے رسالت کو اپنی آغوش میں پالا اللہ اکبر عظمت ابو طالب جسے پال دے یا رسول بنتا ہے یا امام بنتا ہے عزیز میں کیا عرض کروں علماء اکرام انشاءاللہ اس کے بعد آپ مسلسل مجلسے سنتے رہیں گے خطبہ اکرام ہے مجھے ایک روایت مسائیب کی پڑھ کا زحمت کو تمام کرنا ہے اس لیے کہ میں ایک مہزوان کے حیثیت سے ہوں مجھے کم وقت لینا چاہیے تھا لیکن بہرحال ذکر محمد وعال محمد احزان اگرام ہم اور آپ بیٹھے ہیں آج گیارہ محرم ہے یہ گیارہ محرم اس غم کی تاریخ کو کہا جاتا ہے جہاں زیناب اپنے جوانوں کو یاد کر رہی ہے وہ زیناب جب مدینے سے چلی تھی تو کس انداز سے شہزادی چلی تھی روایت بتاتی ہے حضرت عباس نے ندادی تھی کوئی اپنے گھر سے باہر نہ آئے گلی کوچے کا پہرہ شہزادی سفر کرنا چاہتی ہے کس کی مجال ہے جو گھر سے باہر نکل آئے پردے کا حیط امام کیسے پردے کا حیط امام روایت بتاتی ہے کہ چاروں طرف بنی حاشم کے جوان ہیں کوئی دھر سے گزر نہ جائے زیناب سفر کے لئے تیار ہے آمادہ سفر ہے زیناب جب زیناب اپنے حجرے سے باہر نکلی ہیں تو جانتے ہیں کس عزمت کے ساتھ کس وقار کے ساتھ کس عزت کے ساتھ کہ جیسے ہی حجرے کا دروازہ کھلا حضرت عباس آگے بڑھے جب سواری کے خریب زیناب آئی تو حضرت عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے لیکن حسین جو اپنی مسنت پر بیٹھے ہوئے تھے ممامت مسنت پر بیٹھے نہیں رہی شریکت الحسین کے استقبال کے لئے حسین بڑھے بازو کو تھاما زینب نے اپنا ایک پیر حسین کے زانو پہ رکھا زینب سوار ہو گئی لیکن کربلا میں جب گیارہ مہرم آئی تو حسین کو یاد کر رہی ہے زینب عباس کو یاد کر رہی ہے اکبر کو یاد کرتی ہے کوئی نظر نہیں آتا زینب کیسے سوار ہو ہاتھوں میں رسن بند ہی ہوئی ہے بے مقنو چادر زینب ہے روایت بتاتی ہے بی بیوں کو جناب زینب سوار کر آ رہی ہے آؤ بھابی فروا ہم تمہیں سوار کر آئے آؤ بھابی رب ہم تمہیں سوار کر آئے ایک ایک بی بی کو زینب نے سوار کر آیا لیکن جب تنہا زینب رہ گئی تو مقتل کی طرف روح کیا آواز دی بھائی باس جب مدینے سے لائے تھے تو بڑی عزمت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ سوار کیا تھا اے بھائی آس زینب تنہا ہے ہاتھ رسن سے بندے ہوئے ہیں اے بھائی زینب کیسے سوار ہو میں کہتا ہوں سید سجاد نے اپنی بیڑیوں کو سنبھالا ہوگا آؤ پھر پیم ہم آپ کو سوار کر آئے زینب سوار ہوئی جب زینب سوار ہوگئی قافلہ چلا روایت بتاتی ہے قافلہ ادھر سے گزارا گیا جدر شہدہ کے لاشے پڑے ہوئے تھے جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا میرے لال کا چیرہ متغیر اے پھوپی اممہ آپ نے اپنے کو کیوں ناخر سے گرا دیا زینب کو سوار زینب نے کہا اے میرے لال یہ بتاؤ تمہارا عالم کیا ہو رہا ہے تمہارا چیرہ متغیر کیا ہو رہا ہے سید سجاد نے آواز دی اے پھوپی اممہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گورو کا فان اے میری پھوپی آپ دیکھ رہی ہے میرے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا گلے میں خار دار تا زید سجاد نے بابا کے لاشے کا تواف کرنا شروع کیا اے بابا مجھے ماف کر دینا میں کیا کروں مجبور تھا نہ آپ کو دفن کر سکا نہ آپ کو کفن دے سکا پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہمارے گناہ سغیر وعال کبیر کو معاف فرما پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت اتھار کا زائرین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور آئے ہیں ان سب کی مراد کو پورا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا شیحان حیدر اکر راجہ جہاں ان کی جان کی مال کی عزت کی عبر کی حفاظت فرما پروردگارہ روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما خصوصاً جناب زینب جناب سکینہ کی حفاظت فرما پروردگارہ ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت اتھار کا شہدہ اکربلا سیران اکربلا کا معبود زمانہ پراشوب